نے کہا کہ موڈی شخص سے بچنے کے لیے جھوڑ بولنے میں اتر آئے ہیں وہ ایک سابق وزیر آزم اور ایک سابق آرمی چیف پر حملہ گئے ہیں سابق ملٹری چیف بھی تھے وہاں پر بنی شنکر آئر نے موڈی کو کہا نیچ نیچ سے یہ تاثر ملا کہ جیسے وہ نیچلی ذات کے جو لوگ ہیں ان پر اٹیک ہے تو ایک ریسس کہہ لیں یا یوں بھی ہے تو کانگریس نے وہ کی رکنیت موت تل کر دی ہے فیلال پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ہے ڈاکٹر فیصل انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو داخلی سیاست میں نہ گسیٹا جائے انتخابات فرضی سازشوں پر نہیں اپنی طاقت کے بل پر جیتنے کی کوشش کی جائے ایک کریٹیو ٹویٹ ہے میرے خیال اچھا صاحب اس دعوت میں کون کون تھا اس سازش میں اچھا یہ جو نیچ والی بات ہے اس کو بھی لنک کیا گیا ہے ایسی میٹنگ یہ پہلے یہ میٹنگ ہوئی جہاں پر یہ سازش ہوئی اور اس کے ایک ترجم اچھا مانی شنکر آئر ویسے بہت زبردہ سادمیر اچھا یہ سازشیوں پیٹرولیوم کے منسٹر بھی تھے سازشیوں کے نام سن دی جائے جنہوں نے پاکستانیوں سے ملکے کی ایک تو من محن سنگھ حامید انساری تو ہوئی گئے فوج کے سابق سربراہ جنرل دیپا کبور کا آپ نے نام لے دیا دو سابق خارجہ سیکریٹری یعنی نٹور سنگھ اور سلمان خرشید اچھا سلمان خرشید سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں تو اس لحاظ سے یہ پاکستان میں بھارت کے تین سابق ہائی کمیشنر بھی سازش میں شریک ہیں ٹی آر راگوان شرط سبروال اور شنکر واجپائی جنرل دیپا کبور سے بعض لوگوں نے پوچھا اخبارات نے کہ سابق سازش کا ذرا بتائیے کیا ہوئی انہوں نے کہا صاحب وہاں پاکستان بھارت کے جو ٹینشن موجود ہے تناؤ اور تعلقات اس پر تو بات ہوئی اگر کوئی سازش میں بات ہوئی ہے تو کبور سے کبور سے میرے سامنے نہیں ہوئی ہے بلکہ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ وہاں پر گزرات پر ہی ذکر نہیں ہوا ہے وہاں پر ہی بتانا چاہرے اس کا مطلب ہے اچھا بہت یہ گہری سابق ہے اب موڈی صاحب ایک غیر ذمہدار آدمی ہے وہ خامہ خان کی ایسی ہوا میں نہیں اڑاتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے اچھا نہیں سوری ایک چیز میں پاس ہے دو اور چیزیں ہیں جو اس میں تھوڑا سکھ اضافہ کرنا ہوگا نرندر موڈی صاحب نے سرین کہا ایک اور بات بھی کی تھی اسی جلسے میں یہ کہا تھا کہ جی منموہن سنگھ ممبائی اٹیکس کے بعد اس کے پاس اس میں اتنی ہمت کیوں نہیں تھی کہ یہ سرجیکل سٹرائک کریں بقول موڈی صاحب کہ ایر فورس آئی منموہن سنگھ کے پاس کہا کہ جی پورا پلائن ہے موڈی منموہن نے کہا نا تو میں جاننا چاہوں گا جنتا جاننا چاہے گی کہ کس کے دباؤ پر پاکستان کا پاکستان منموہن سنگھ نے اس کے جواب بھی دیا وہ بھی پاکستان کاٹ کیا ہے کہ جی پتھان گوڑ پہ حملہ ہوا تو آپ نے تو آئی ایس آئی کے چیف کو بلا لیا اور آپ پہنچ گئے پاکستان ہم نے ہندو کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر امید بربا کو بلایا بھا ان کا کیا کرنا ہے سر آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا سر آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اس کے بعد تو امید بربا صاحب ہم تو ایک ایک سیکنڈ بھی بولیں سر بچ لبس امید بربا صاحب سام علیکم جی کیسے امید امید میں خیریت ہوں اچھا صاحب موڈی جی پردھان منتری اتنا غیر ذمہ داری کا ثبوت تو نہیں دے سکتے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کے پاس آپ کیا کہتے ہیں یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا پڑے گا میں اس سوالیں نہیں کہا کہا انہوں نے کہا ہے تو یہ سوال آپ کو ان سے کرنا پڑے گا سر لیکن وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے نا ہمیں تو ہم کو آپ سے ہی سوال کر سکتے ہیں آپ وہ بتا ہے پھر ہم پہ بھی اجرام رکھ جائے گا کہ موڈی کے یہاں ہیں آپ ایکسلوسیو انٹیو کرا دے ہمارا پھارت میں اس کو لے کہ کتنے سیریس ہیں لوگ ووٹر وغیرہ یہ تو بتا دیں میڈیا موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی سبسٹنس لگتا ہے یا جو ریٹرین کے ہمارے ہاں آپ کے ہاں آپس میں چلتا رہتا ہے یہ اسی طرح کا وہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی اس میں کچھ ہے کوئی ذرا برابر سی بھی کوئی سبسٹنس مجھے تو کچھ نہیں لگتا کہ اس میں ہے کہ جس طرح کے لوگ وہاں پر تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اردوستان اور پاکستان پر دیچ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے مجھنا لگا رہتا ہے تو مجھے تو یہ ایک ٹرائیویٹ میٹنگ تھی اور یہ ٹرائیویٹ میٹنگ کو میرے ذہن میں پبلک میں لانے کی کوئی ضرورت ہی امید صاحب صحیح یا یہ کوئی مطلب چھوٹی بات تو نہیں ہوئی نا لیکن ایک سابق وزیر آزم ہاں ایک سابق نائب صدر اور سابق آمی چیف پر بیسکلی الزام لگایا ہے مودی جی نے غداری کا تو امید یہ کیا اب یہ مطلب نیو نورمل ہے یا یہ ایک نئی اسکلیشن ہے آپ کی نظر میں مطلب ہو کیا رہا امید بھائی مجھے یہ بتائیے جیسے ضرورت بھی سوال کر رہے تھے کیا اتنی ہی مشکل میں ہے وہاں بی جے پی گجرات کو لے کر کے یا آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہاں پریڈکشنز ہو رہی ہیں موڈی جی وہاں کے وزیریں آدھا رہے ہیں اور وہ ان کا ہوم سٹیٹ ہے تو اسٹیک لازمی طور پر ان کے لئے ہائی ہیں اور کومیس کی طرح سے بھی کافی پائید دیکھنی نے آئی ہے کئی سالوں کے بعد اور آپ کو معلوم ہے کہ آج فارملی راہل گاندی کاؤگرس کے پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہو چکے ہیں اور انہوں نے کچھ ایک طرح سے کچھ نیا اپیٹائیٹ بکھایا ہے جنہاو لگنے میں تو آگے کیا ہوگا لوگ نے کس طرح سے ووٹ دینا ہے یہ تو اتھارہ تاریخ کوئی خدم ہوگا لیکن دارہ یہ ہے کہ کونٹس ضرور ہے گجرات کے الیکشن اچھا امید بھائی یہ مال جو موڈی صاحب بیچ رہا ہے یہ بکے گا گجرات کے ووٹر میں کیونکہ رہول گاندی تو اس کا جواب تقریباً یہی تھا کہ یا آپ پاکستان پر جو بات کر رہے ہو گجرات کی الیکشن ہے گجرات پر بات کرو تو یہ جو ٹیکٹک دینے ہیں اور کافی کلیر ہے کہ مطلب تھوڑا سا پائنے کی ہوگا دھول تو مجوریٹی اپنے سائٹ پر کر دو ایک مطلب شیل چھوڑ دو بیچ میں کہ یہ تو میں کھا جگے اگر ہم نہ ہوں گے یہ آپ کی نظر میں یہ ٹیکٹک سکسیسفل رہا ہے ماضی میں اور اس الیکشن میں کیا یہ چلے گا دیکھیں کوششوں کو بہت طریقی ہوتی ہیں لیکن اب ووٹر کیا کرتا ہے یا کیا نہیں کرتا ہے تو کئی چیزیں ہیں لوگ دستے میں ہیں میں جسپ کو لے کے جو سیج سیکس جنی سیج سیکس لگایا ہے اور کچھ لوگ دی منتائزیشن کو بھی لے کے دہرین کیوان موکریوں زیادہ کم ہوگی تو کئی سارے مجھے ہیں اور تقریباً پائیس سال سے بیٹی وہاں پر پاور میں ہے تو ایک طرح کا ڈس ساتس ایکشن ہو بھی سکتا ہے لیکن موڈی جی ایک مالوم ہے وہ پاورفل سپیکر ہے پاورفل اوریٹر ہے پڑے لیٹر ہیں اور وہ اپنی اور پورا ہندر پر پر سکتا ہے اپنا ایلکشن میں تو وہ لگیں ہوئے ہیں اور پہی لوگوں کا اور ان کی پارٹی کا بھی ماننا ہے کہ ان کی کیمپین سے فرق پڑھ سکتا ہے پارٹی کے پر سکتا ہے تو جیسا کی میں کہہ رہا تھا آج کے زمانے میں چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو ایلکشن پرڈک کرنا بہا مشکل کام ہے اور جو سیجی جنگے سپنے آپ کو مانتے ہیں تو ان کے تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے اس کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے امیت اٹھارہ تک تو ظاہر انتظار کر لے گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائیس سال میں یہ پہلے الیکشن لگ رہے ہیں جن میں آپ کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پرڈکشن مشکل ہے دو ہزار بارہ تک یہ سیچویشن نہیں ہر الیکشن نہیں ہر الیکشن میں آج سے یہ کہنا مشکل ہو جا ہے سر دو ہزار بارہ میں جب بی جے بی نے ایک سو بیاسی میں سے ایک سو بارہ سیٹیں جیتی تھیں یا اس سے پہلے کہ جو الیکشن ہوئے تھے یا اس سے پہلے کہ اس میں آپ کو اور ہمیں اتنی جو ہے وہ گفتو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس لیے کہ انڈرسکورٹ تھا کہ انیس بیس ہی ریزلٹ رہے گا لیکن اب جو جیسا کہ آپ نے کہا تھا تو مودی کی گھبرہات کے پیچھے یہ سارے فیکٹرز کس حد تک ہیں یہ نئے فیکٹرز تو ضرور ہیں لیکن یہ انٹیسٹڈ ہے اگر آپ کو معلوم ہوگا پبلک ٹیٹن میں آتے ہیں لیکن بوٹ کہیں اور چیتے ہیں صحیح بات تو جو فیکٹرز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ پر بالکل ہیں لیکن یہ کس طرح تقدیل ہوں گے بیلٹ باکس میں یا ووٹنگ مشین میں کونسا بٹن دبے گا یہ سب سے بلگات ہے اچھا گجرات میں کوئی دس پرسنٹ مسلمانوں کی آبادی بتائی جاتی ہے بی جے بی کو چھوڑیں کیا کانگریس انہیں لفٹ کر رہی ہے یا ٹوٹل وہ مارجنلائز ہو گئے ہیں ان کے ووٹوں کی کسی کو نہ ضرورت ہے نہ پرواے کی ووٹوں کی ضرورت تو ضرور ہے اور تبکی ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہی کہ جو پولیس سیچویشن میں ایک طرح سے کانگریس نے ایک الگ سٹریٹیجی اپنا ہی ہے اس بار وہ چاہتے ہیں کہ وہ میجوریٹی کمیونیٹی کو بھی ساتھ میں لے کے چلے اور کسی طرح سے اینڈیویٹ نہ کرے لیکن الیکٹرلی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل الیکشن ہے اور کچھ بھی کہنا کہ کس طرف سے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جو مسلم بوٹ ہے وہ بی جی پی کے خلاف جاتا ہے